میں بائیس مارچ دوزار بیس کو دبائی سے یوگنڈا آیا تھا انتابے ائرپورٹ پر مجھے بتایا گیا کہ آپ کو کارنٹین کیا جائے گا چودہ دنوں کے لیے مجھے انہوں نے گرینڈ گلوبل ہوتل کمپالا کے اندر چودہ دن کے لیے کارنٹین کیے دو دن پہلے انہوں نے میرا کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کیا ہے جو کہ نیگٹیو ہے اور منسٹری آف ہیلتھ نے مجھے کلیر قرار دیا ہے اور اب یہ لوگ میرا پاسپورٹ مجھے نہیں دے رہے اور انہوں نے فورس فلی مجھے کمپالا میں گرینڈ گلوبل ہوتل میں رکھا ہوا ہے روم نمبر 319 کے اندر اور نہ میرا پاسپورٹ دے رہے ہیں نہ مجھے ریلیز کر رہے ہیں اور میں یہاں پر ایک پاکستانی فسا ہوں میں اپنے حکمرانِ آلہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اس پاکستانی کو واپس لے کر رہے ہیں میں نے کوئی لیگل کام نہیں کیا ان کے ملک کے مطابق ہر لیگل کام ان کی مرضی کے مطابق پورا کیا اور یہ مجھے نہیں جھوڑے پاکستانی شہری پاکستانی شہری کی گفتگو آپ نے سنیے کرونا مارس کے جانب سے فلائٹ آپریشن موت تل ہونے سے بیرون نے ملک پاکستانی شہری فسے ہے یوگینڈا کے دارال حکومت کمپالا میں محصور پاکستانی شہری محمد عمر نے وطن واپسے کے لیے حکومت پاکستان سے اپیل کر دی ہے لاہو کے رہاشے محمد عمر خان نے حکومت پاکستان سے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ اپیل کی ہے کہ ان کو یوگینڈا کے شہری کمپالا سے واپس لائے جائے کرونا وائرس کا ٹیسٹ بنفی آنے پر یوگینڈین محکمہ صحت نے صحت مند ہونے کا سارٹفگین بھی دیا محمد عمر خان نے بتایا ہے کہ ہوتل میں ذاتی خرچے پر مقررہ کرنٹینہ کے چودہ دن گزارنے کے باوجود حکام کی طرف سے تاف نہیں کیا جا رہا یوگینڈین حکام نے پاسپورٹ اور دیگر تمام وطن واپسی کے کاغذات اپنے پاس لے کر رکھے ہوئے ہیں کرونا ٹیسٹ منفی آنے کے باوجود یوگینڈین حکومت پاسپورٹ اور دیگر ضروری دستاویزات واپس نہیں دے رہی محمد عمر کا کہنا ہے کہ دفتر خارجہ معاونے خصوص زلف بخاری سے دخواست ہے کہ جلد از جلد اپنے گھر بھیجا جائے یوگینڈا میں موجود پاکستانی سپارت خانہ ہمارے پاسپورٹ اور دستاویز واپس لینے میں مدد کرے تاکہ وطن واپس آسکے محمد عمر کے جانب سے یہ اپیل کی گئی آپ کو بتا رہے ہیں